بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج میں اپنی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں اور آپ کو کچھ نئے سکھانے کی کوشش کروں گا اور کچھ تاکہ آپ کچھ نئے سیکھ سکے کچھ نئے دیکھ سکے اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ کو کچھ یہاں سے کچھ نئے دیکھنا کو مرے ٹھیک تو ہم نئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کیسے کریں گے سٹارٹ کریں گے یعنی پریزنٹیشن سے ہم میکروسوفٹ پاورپورنٹ میں پریزنٹیشن کس طرح تیار کر سکتے ہیں یعنی اٹریکٹیف پریزنٹیشن ویٹھ ہم میکروسوفٹ پاورپورنٹ یہاں تو اس کے لئے ہمیں مختلف چیزیں سیکھنی پڑیں گی میں نے آپ کو پہلی اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اس میں مختلف چیزیں یوز کریں گے ڈیزائنز یوز کریں گے ٹرانزیشنز یوز کریں گے اور اس سے ہمارا یہ ڈیزائن ہم یہاں سے کوئی بھی ڈیزائن یعنی پک اپ کر سکتے ہیں ہم پریزنٹیشن کے سریعہ رہے ہیں یعنی یہاں ہمارا سلائیڈ فرس لائیڈ ہے یہاں پر ہم فرس ٹنگ ہے کہ ہم دوسرا سلائیڈ پہلا تو موجود ہوتا ہے دوسرا سلائیڈ ہم کیسے بنائیں گے رائیڈ ٹلک رائیڈ ٹلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر یہ نیو سلائیڈ کو آپشن ہے یہاں پر یہ فائل میں جا کر یہاں سے بھی آپ یہاں سے یہ ہوم سے جا کر آپ یہ ہوم میں جا کر آپ یہاں سے بھی نیو سلائیڈ اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس سلائیڈ کو کٹ کے ذریعے ختم بھی کر سکتے ہیں اور اسے اگر ہم ہائیڈ کرنا چاہے تو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اس سلائیڈ کو یعنی ہم بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اگر چاہے کہ ہم بھی بلکل ہی ختم کر دیں تو اسے ڈیلیٹ سلائیڈ تو یہ کمپلیٹی ڈیلیٹ ختم ہو جائے گا اچھا یہ تو ہم نے سکھ لیا کہ ہم دوسرا سلائیڈ کس طرح یا تیسرا سلائیڈ بھی ہم بنا سکتے ہیں چوتھا سلائیڈ بھی یعنی ہم ہمارا پریزنٹیشن جو ہے زیادہ سلائیڈ پر مشتمل ہیں تو ہم زیادہ سلائیڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اب اگر ہم یہاں پر ہم کوئی ٹائٹل اگر اگر ٹائٹل دیکھ کر رہے ہیں یہاں پر ہم یعنی اچھا ابھی ہم ٹائٹل تو ہم نے دی دیا پر تو آپ پر سائنس ایٹر ایل یعنی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ ایک اب اگر ہم یہاں پر تو ہم سائنس ای ٹائٹل دے دیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ اب یہ ایک کلک ٹو ایڈ ٹیکسٹ یہ اپشن ہٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد بیک سپیس اور پھر سپیس ٹیک ہے تو یہ فیچ کلیر ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں ایمیتنگ ٹیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم سلائٹس میں جو ہے یا کچھ رائیڈنگ یعنی اسے بلٹس میں یا نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں گے تو ہم رائٹ ٹلک کریں گے رائٹ ٹلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ بلٹس وغیرہ میں یہ نمبرنگ بھی ہے بلٹس میں مختلف یہ ٹیک والا یہ اور یہ ہے جو ایروز یہ ڈاٹس سے سکوئر اون ہے اور یہ کچھ اور کسن کے ڈاٹس سے ٹیک ہیں تو اگر ہم یہاں سے کوئی بھی سلیکشن کر سکتے ہیں یہ والا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر چلو ہم اس سے سلیکٹ کر دیا اور سلیکٹ کر دیا اور یہاں پر ابھی یہاں پر جو کچھ بھی لے گیا انتر لگانے کے بعد آپ کے یہ یہ جو ہے یہ جو بھی یعنی پوائنٹس شو کرنے کے ہم نے جو یہ سلیکشن کیا ہے یہ چیز یہ خود بخود ہی نیچے آتا جائیں گے یہ دیکھ لیں انٹر دبانے کے بعد یہاں پر کچھ لکھ لیں پھر انٹر دباؤ گے تو خود بخود یہ پوائنٹس یا یہ پولٹس شو ہوں گے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی کا بھی ہے اور آگے آگے ویڈیو میں میں کچھ اور کچھ اور فیکٹس جو ہے یا کچھ اور بیسکس مایکروسوف آفیس اور مایکروسوف پاورپورنٹ کے بتاؤں گا تو اس پورے سیشن کو ضرور دے کے میری گزارش ہوگی کہ اس پورے سیشن کو آپ ضرور دے کے ٹھیک ہے اور ہمارے چینلر ضرور سبسکرائب کریں اگر اور اپنی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اگر ان کو بھی کوئی پرابرم ہو یا کچھ مسئلہ مسائل ہو تو اس ویڈیو سے کچھ کو بھی سیشن کی شکریہ سرموی